اسلام علیکم ویڈیو پر ایکشن ویڈیو پر ایکشن ویڈیو بنانے جا رہے ہیں ویڈیو بہت زبردہ ہے آنکہ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہندو لوگ جو کہتے ہیں اصل میں ہے کیا وہ چیز ہے اور ہندو لوگ کیوں کہتے ہیں سائنس اس کے والے سے کیا کہتے ہیں سو آنکہ یہ ویڈیو ہے اور بہت زبردہ سننے والی ہے جو نیوی بھی بزہ ہیں پریز اپنی پیسٹوں کو مات چاہتے ہیں دوستو یدی آپ ہندو ہیں تو کبھی نہ کبھی ہون اوش کیا ہوگا کیونکہ سناتن دھرم میں پرتیک پوجہ انشتھان کے بعد ہون انیوار روپ سے کیا جاتا ہے لیکن کیوں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر یگ یا ہون کیوں کیا جاتا ہے کیا ہون کرنا ایک پوجہ پدھتی بھر ہے یا پھر اس کے پیچھے بھی کوئی ویڈیان ہے تمام وامپنتھی و ناستکوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہون کرنے سے پردوشن پھیلتا ہے تو کچھ کا کہنا ہے کہ بینہ مطلب ہی ہندو لوگ لاکھوں ٹن دیشی گھی ہون کے نام پر برباد کر دیتے ہیں وہی گھی اگر وہیں خود کھائیں تو اس سے شریر مضبوط ہوگا دوستو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں سیو جی پہ دودھ میں چڑھاؤ گریبوں کو باٹ دو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پوجہ پاتھ پاکھنڈ ہے آڈمبر ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک ویژیان چھپا ہوا ہے بہت سے لوگ جانکاری نہ ہونے کے کارن ان کے جھاسے میں آ جاتے ہیں پرانتو آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کیا ہوا جب ایک ویژیانک نے ہون پر ریسرچ کیا اور اس کے جو پرینام آیا اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو میرا نام ہے دھیریندر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی سائنٹ افیک ہندو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا نیویدن ہے کی کمنٹ میں جیسری رام عوش لکھیں سناتان دھرم میں ہون کی اگنی کو بھگوان کا مخ مانا جاتا ہے ارثات جو بھی سامگری ہم ہون کی اگنی میں ڈالتے ہیں اس سے سمپونڈ برمبھانڈ کے جیو ترپتہ ہوتے ہیں ادھارن کے لیے یدی ایک مرچ کو سو لوگوں میں باتنے کو کہا جائے تو ساید یہاں سمبھاو نہ ہو سکے پرنت وہی مرچ یدی اگنی میں ڈال دی جائے تو آس پاس سو کیا دوسو لوگ بھی ہوں گے تو انہیں بھی اس مرچ کے گھڑ پرابتہ ہو جائے کہنے کا ارث یہ ہے کہ سبھی لوگوں کو مرچ کی کڑواہٹ محسوس ہوگی بھگوان کی بنائی ششتی میں جیو کا نیواز تین اس تھانوں پر ہے پہلا جل دوسرا تھل اور تیسرا وائل ہون کرنے سے ان تینوں اس تھانوں پر رہنے والے جیو کو اورجا پرابتہ ہوتی ہے ساتھی ہانیکارک بیکٹیریا نشٹ ہوتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے سنگچھےپ میں ہون میں پریوں گھونے والی سامگری کے وشہ میں جان لیتے ہیں اس کے بعد ویگیانک ریسرچ میں کیا پتہ چلا ہے یا ابھی جانتے ہیں دوستو ہون میں چار پرکار کے درب پدارتھ ڈالے جاتے ہیں پہلا سگندھت دربے سگندھت دربے میں کیسر، اگر، تگر، گگل، کپور، چندن، الائشی، لونگ، جائفل، جاویتری آدھی دوسرا پشٹ کارک دربے جیسے کی دیشی گھی، پھل، کند، پنچ، میوہ، چاول، جوان، تل آدھی تیسرا مشٹ دربے مشٹ دربے یعنی میٹھی وست ہوئے جیسے سکر، شہد، چھوہارا، کشمش، گڑ، آدھی چوتھا روگناشک دربے روگناشک دربے میں گلوئے، برامبھی، شنک پوشپی، مولیٹھی، سوٹ، تلسی، آدھی جڑی بوٹیاں ہون سامگری میں ڈالی جاتی ہیں دوستو فرانس کے رہنے والے ٹریلے نامک ویگیانک نے ہون پر ریسرچ کی تھی انہوں نے اپنی ریسرچ میں یہ بتایا تھا کہ آم طور پر ہون آم کی لکڑیوں سے کیا جاتا ہے جب آم کی لکڑی جلتی ہے تو فارمک ایلڈی ہائیڈ نامک گیس اتپن ہوتی ہے اور یہ گیس خطرناک بیکٹیریا و جیوانوں کو مار کر واتاورن کو شد بناتی ہے پریلے کی اس ریسرچ کے بعد ہی ویگیانکوں کو اس گیس تتھائی سے بنانے کا طریقہ پتا چلا جیسے گڑ کے جلنے پر بھی فارمک ایلڈی ہائیڈ نامک گیس اتپن ہوتی ہے یہی نہیں ٹونٹیک نامک ویگیانک نے ہون پر گہن سرچ کی تھی اپنی ریسرچ میں انہوں نے بتایا تھا کہ یدی آدھے گھنٹے ہون میں بیٹھا جائے اتھوہ ہون کے دھویں سے آدھے گھنٹے تک شریر کا سمپرک ہو تو ٹائ فائٹ جیسے خطرناک روگ پھیلانے والے جیوانوں مر جاتے ہیں اور شریر بھی شد ہو جاتا ہے دوستوں ساید آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ آدھی پسچاتے دیشوں میں ہون کرنے پر پہلے پرتیبند ہوا کرتا تھا پرندو نئی ویگیانک ریسرچوں میں اس کے فائدے جاننے کے بعد اب سبھی پسچاتے دیشوں میں کافی ہون دیکھنے کو ملتے ہیں پسچاتے دیشوں میں بھی اب ہون کی ویگیانکتہ کو مہت دیا جا رہا ہے ہون کی اتنی مہتتہ کو دیکھتے ہوئے راشتریہ ونسپتی انسندھان سنسثان لکھنوں کے ویگیانکوں نے بھی ہون پر ریسرچ کی تھی اور انہوں نے بھی اپنی ریسرچ میں بتایا تھا کہ واقعی ہون کرنے سے واتاورن سدھ ہوتا ہے دوستو ان ویگیانکوں نے سب سے پہلے گرنطوں میں ونڈت ہون سمگری جھٹائی پھر دھویں پر شود کرنے کے لیے پہلے ماتر ایک کلو آم کی لکڑی جلائی جس سے ہوا میں موجود وشانوں کچھ ستر تک کم ہوئے اس کے بعد انہوں نے آم کی لکڑی کے ساتھ آدھا کلو ہون سمگری جلائی اور آسچری جنک روپ سے آدھے گھنٹے کے بیتر ہی ککش میں موجود بیکٹیریا کا اسطر 94 فیصدی تک کم ہو گیا یہی نہیں ککش سے سارا دھوان نکل جانے کے 24 گھنٹے بعد بھی ان کی جانچ میں یہاں پایا گیا کہ ککش میں جیوانوں کا اسطر سامان سے 96 فیصدی کم تھا ایک مہینے بعد انہوں نے دوبارہ ککش کی جانچ کی اس جانچ میں بھی وہ حیران رہ گئے کہ ایک مہینے بعد بھی ککش کی وائیو میں جیوانوں کا اسطر سامان سے بہت کم تھا ویگینکو کی یہاں ریپورٹ ورش 2007 میں ایتھرو فارما کولوزی کے سودھ پتر میں پرکاشت ہوئی تھی اس ریپورٹ میں وستار سے لکھا گیا تھا کہ ہون کرنے سے ناکیبل منوشے بلکہ ونسپتیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچانے والے وشاڑوں کا بھی ناش ہو جاتا ہے دوستو یگوپیتھی سب سے پراشین چکتسا پدھتی ہے پراشین کال میں جب چکتسا کی ان پدھتیاں نہیں تھی اس سمیں ہون کے دوارہ ہی بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا آج بھی بہت سے لوگ جب ایلوپیتھک علاج کرا کر تھک جاتے ہیں تو مہامرتنجے منتر کا جاپ ہوا ہون کرواتے ہیں جس سے انہیں یتھا سیگر سواست لاپ بھی پرابت ہوتا ہے ویدو سے لے کر رامائر و مہابھارت میں بھی یگوہ ہون کرنے کی مہتبت آئی گئی ہے اگنی میں سمرپیت پدارت آکاس منڈل میں پہنچتے ہیں اور میگ بن کر ورسہ میں سہایک ہوتے ہیں ورسہ سے ان اور ان سے جیووں کی تشٹی پشٹی ہوتی ہے ہون کرنے سے بھگوان تو پشن ہوتے ہی ہیں ساتھی ساتھ واتاورن بھی سدھ ہوتا ہے ہیلتھ ایکسپرٹس کے مطابق ہون میں یدی گائے کے سدھ گوبر کی اگنی پرجلیت کی جائے تتھا گائے کا ہی گھی پریوگ میں لیا جائے تو اس دھویں سے شریر کی ایمیونٹی بوشٹ ہوتی ہے اور شریر میں کینسر سیلس کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے تو دوستوں آج کی جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہی جائے بھارت مند ماترم جی بھی بس آج ہم دیکھ رہے تھے ہمن اصل میں ہے کیا اور لوگ کیوں کرتے ہیں اس کو اور اس کو کنسینس کی جب سچ ہوئی تو پتہ چلا کہ اس سے کتنی بماریوں کا لائے ہو سکتا ہے کتنے اس کے فیادے ہیں کتنے اس کے فیادے ہیں سو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے فیرہ صلوگی انشاءاللہ جازے دیں اللہ پیس